اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر دیئے میں راستے سے پتھر اٹھا دوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تک چڑیہ آ جاتی ہے اور اس کی موں میں ایک کترہ پانی ہوتا ہے تو وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ چڑیہ پانی لے کے آتی ہے تو اس پانی کی اہمیت آپ اس سے کیا آگ بجھ سکتی تھی اللہ چاہتا تو بجھ جاتی میں ایک مثال دے رہا ہوں مگر اس چڑیہ نے اپنا ایفورٹ تو کیا آگ بجھانے کا اللہ کی نزدیک وہ کتنی بڑی بات ہے میں وہ چڑیہ بننا چاہتا ہوں جو موں کے اندر وہ پانی کا کترہ لاکے آگ بجھے نہ بجھے مگر اللہ کی ذات راضی ہو جائے اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے ہمارا ملک تفرقات سے تاثب سے جہالت سے باہر نکل ہے اور ہم وہی سنت کو اپنا رہے ہیں منیمم وسائل میں میکسیمم ریزرڈ اللہ کی قسم ہم وہ کام کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اس دور میں اس لئے کر کے اللہ تعالی مجھ سے اور ان سے کرانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بعد میں یہاں نہ بولیں ہم تک میسیج نہیں پہنچا تھا اور ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی تھوٹی سی سنت بھی وہ اپنے گھروں میں اپنے ملک میں لیا ہے اگر میری وجہ سے ہمارے شہر میں امن و سلامتی ہوتی ہے گھر گرستی میں سکون ہوتا ہے نوکری دے سکے نہ دے سکے سکون اتمنان اپنے ملک کی تعمیر اور بلندی کے لئے کچھ کر سکتے ہیں سب کے گھر کے بچے سیف گھر آ جائیں تفرقہ کم ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمارے دین کو قیامت تک قائم رکھے اللہ تعالی نے ہمیں کمپلیٹ دین دیا ہے ہمارے نبی کی شخصت میں ہر چیز پریزرورڈ ہے آجاتی ہیں آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ اب تاریک روڈ جاتے ہیں اپنے گھر کی چیز تو لے ہی لیتے ہو نا کہ پورا تاریک روڈ خریدتے ہو کم از کم جو آپ کو چاہیے اپنے گھر میں لائیے اپنی فیملی میں یوز کیجئے جب آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے کہا تھا اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ کا توقل بھی بڑھے گا ایمان بھی بڑھے گا نولیج بھی بڑھے گی اور اللہ تعالی آپ کی نولیج میں بھی اضافہ کرتے ہیں تینکیو و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين